میں ہوں آلیا اور آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز وید آلیا شاہ تینکیو سو مچ فور واشنگ ان لائکنگ مائی شو کیپ واشنگ ان کیپ لائکنگ ابھی تو افغانستان میں طالبان کی حکومت کو بنے ہوئے کوئی چند گھنٹے ایک دن گزرا ہوگا چوبیس گھنٹے گزرے ہوگا کیبننٹ کا اعلان ہوئے چند گھنٹے ہوئے لیکن پاکستان میں اس کی اثرات دکھائی دینا شروع ہو گئے ہیں اور ظاہر ہے کہ جب جنموں جنموں کا ساتھ ہو آئیڈیالوجی جو ہے اس کا جنم جنم کا رشتہ ہو اور اتنے قریبی دلوں کے رشتے ہو تو پھر یہ تو ہوتا ہی ہے لیکن اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ پہلے بھی آتی رہی ہیں وہاں پہ شریعت نافذ ہوئی اب کوشش جو کی جاری ہے یہاں پر جس طریقے سے اسی ماحول کو ڈھالا جا رہا ہے اس میں تو وہ اس طرح کی خبریں پہلے بھی آتی رہی ہیں اور خبر میں آپ کو بتا رہی ہوں کچھ یوں ہے کہ وفاقی دارہ الحکومت اسلام آباد میں خواتین اساتذہ سرکاری سکولوں کی جو گورنمنٹ سکولوں کی فیمیل ٹیچرز ہیں ان کے لیے ایک آرڈر جاری کیا گیا ہے ریٹن آرڈر جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اب سرکاری سکولوں کی ٹیچرز جینز نہیں پہن سکتی ان کے اوپر جینز پہنے پر پابندی آئے ہو چکی ہے وہ جینز پہن کر سکول میں اپنے سٹورنٹس کو پڑھانے کے لیے نہیں آ سکتی اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ ٹائٹس بھی نہیں پہن سکتی اور ٹائٹس جو پتا ہے آپ کو نام ہی کتنا برا ہے نام ہی غیر اسلامی ہے بھئی ٹائٹس یہ کیا نام ہے اتنا غیر اسلامی اتنا ایک لگتا ہے نا کہ نام میں کوئی ایسی چیز ہے کچھ ناجائز سا نام لگتا ہے یہ تو یہ جو ہے یہ بھی نہیں پہن سکتے اور اس کے علاوہ ٹائٹ کلوٹنگ میں نہیں کر سکتے یہ بھی لکھاو ہے تنگ کپڑے نہیں پہن سکتے اب دیکھیں پھر وہی ٹائٹ کی بات آگئے نا تو ٹائٹ جس جگہ پہ بھی ہوگا وہ سب منع کر دیا گیا ٹائٹ کچھ نہیں ہو سکتا نہیں ہاں لوگوں کی زندگی ٹائٹ بنائی جا سکتی ہے زندگی حرام کر دی جائے لیکن کپڑوں میں جو ہے وہ بلکل ٹائٹ کچھ نہیں ہونا چاہیے نہ ٹائٹس ہونی چاہیے نہ جینس ہونی چاہیے فلاپر پہن لیا جائے ٹیچرز جو ہیں وہ فلاپر پہن کر آنا شروع ہو جائیں سٹوڈنٹس کو پڑھانے کے لیے اچھا اس کے علاوہ صرف یہی نہیں بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ جینس کی اوپر ٹی شرٹ پہن کرنے آ سکتے اب میں سوچ رہی تھی کہ ٹی شرٹ میں ایسی کیا خرابی ہو سکتی ہے مطلب کیا چیز برائی ہے بہت ڈھونڈنے کے بعد مجھے یہ پتا چلا کہ عورتوں کوئی برائی نظر نہیں ہاں یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ مرد حضرات جب ٹی شرٹ پہنتے ہیں جینس کی اوپر تو ٹی شرٹ کی ہاف سلیوز ہوتی ہیں تو پھر ان کے بازوں ہیں وہ نظر آتے ہیں تو شاید ان کو اس بات پہ اتراز ہو کہ جی اتنے بالوں بھرے بازوں جو ہیں وہ نظر آتے ہیں تو بہتر ہے کہ وہ یہ نہ ہی پہنے شاید یہ وجہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کیا اس میں کوئی فہاشی کا انصر تو میں نے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ میں تلاش کروں کہ کیا مرد حضرات جب ٹی شرٹ پہنتے ہیں تو کیا کوئی فہاشی کا انصر نظر آتا ہے اس میں کچھ ایسا ہے اب مجھے نظر نہیں آیا ہاں ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو نظر آتا ہو جنہوں نے آرڈر جاری کیا ان کو نظر آتا ہو اچھا اس میں بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نا یہ تو ایک اچھی چیز ہے مثلا یہ کہ آپ اس کو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلامی چیز ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ جینس کے پر پابندی لگ گئی تو میں سوچ رہی تھی میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر اسلام میں جینس پر پابندی لگائی گئی ہے تو پھر یہ مردوں کے جینس پہننے پر بھی پابندی لگائی گئی ہوگی پھر تو ٹوٹل جینس پر ہی ہوگی نا پابندی اس کو یہ کہہ کی کیا جا رہے ہیں کہ دیکھئے سکولوں میں جو ایک ڈریس کوٹ کہا جا رہے ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے تو اچھے قدم کو تو سرانا چاہیے تو میں یہاں پر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ تو ایک اچھی بات ہے تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو خواتین اساتذہ ہیں وہ ڈریس پینٹ پہن کر آئیں اور ڈریس کوٹ پہن کر آئیں ڈریس کوٹ جو ہے اس میں ڈریس پینٹ آتی ہے ڈریس کوٹ آجاتا ہے اسی طریقے سے جو ہے پھر ظاہر ہے کہ وہ جو پہنے گی وہ جینس نہیں ہوگی لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں فی میلز کے لیے جب آپ ڈریس پینٹ خریدنے جائیں گے تو آپ کو بہت کم جگوں پہ کسی مال پر جانا پڑے گا بڑے ماں پر کسی برینڈ کی کوئی اس طرح سے جو ہے خریداری کرنی پڑے گی جو ہماری بچاری جو سرکاری سکول کی فی میل ٹیچرز ہیں وہ اتنا بجٹ کہاں سے لائیں گی دوسرا یہ کہ جب وہ روزانہ کی بنیاد پر ڈریس پینٹ اور ڈریس کوٹ پہن کر آئیں گی سکولوں میں تو آپ کے اندر اتنا حوصلہ ہے کہ آپ وہ پرداشت کر سکیں تو میں صرف یہ بات کریں کہ آپ نے اس کو ایکسپلین نہیں کیا کیونکہ صرف جینز پر پابندی لگنے کے بعد تو ہو سکتا ہے وہ ڈریس پینٹ پہننا شروع کر دیں تو پھر اس کی اجازت ہوگی ان کو یا کیا ہوگا اور اس کے علاوہ جو یہ مردوں کے لیے آپ نے کیا اس کی تو میں نے آپ کو بتا ہی دی کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے اچھا ویسے تو تو اگر صرف جینز پر پابندی اس لیے ہے کہ کیوں کہ یہ کافروں کی اجازت کرتا ہے دیکھیں تو پھر تو بالکل صحیح ہے بالکل آپ نے ٹھیک لگایا آپ نے بڑی ہی دیر کر دی کیونکہ یہاں کے پاکستان کا بچہ بچہ جو ہے وہ اب جینز پہننے کا عادی ہو چکا ہے تو اب اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے دیکھیں اس کے لیے اس عمل کو جو ہے نا اس میں لانے کے لیے کہ اس پر عمل ہو پریکٹیکل بنانے کے لیے یہ کریں کہ آپ یہ کریں کہ صرف کافروں کی بنائیوی جینز ہی نہیں بلکہ جو وہی لوگ جنہوں نے ہمیں جینز دیتے ہیں ہم ان سے لیتے ہیں ان کا ہی پیسہ قرز اور فنڈز یہ سب کچھ ہم پہ حرام ہے اگر جینز پر پابندی ہے تو پھر ایسا ہے کہ پھر جو کافروں کی طرف سے ہمیں پیسے دیے جاتے ہیں ہم فنڈز لیتے ہیں ہم ان سے قرزے لیتے ہیں ہم ان سے بجٹ کے لیے کیا کیا کچھ لیتے ہیں ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں ہم تو ہمارا تو پورا ملک جو ہے وہ چلتے ہی اس لیے تو اس سب بھی پابندی آئیت کر دیں یہ جو سارا عمل ہے ابھی میں یہ دیکھی رہی تھی کہ اس کو مزید پختہ کرنے کے لیے سٹیمپ لگانے کے لیے ایک تصویر مجھے نظر آ گئی اور وہ جو پکچر ہے وہ ایک ٹیکسٹ بک میں پبلش ہوئی ہے جو پاکستان کی سوسائٹی میں خواتین ہیں ان کا کیا درجہ ہے ایک تو یہ کہ آپ نے یہ اس طرح کی پابندیاں لگا کر کہ ٹائٹ کپڑے اور ٹائٹس اور جینز نہیں پہن سکتی ہیں وہ یہ کر دیا آپ نے تو آپ نے وہ کتاب جو ہے نا اس کے اندر جو تصویر شائع کی ہے اب دیکھئے یہ ہمارا ایک نیا نصاب ہے نئی کتابیں شائع ہو رہی ہیں اور ہم یہ کہا جا رہا ہے کہ اب یہ اپ ٹو ڈیٹ بکس ہیں اور نئے وقت کے تقاضوں کے مطابق ہیں یہ جو ہے نیا ٹائم اس سے بلکل میچ کر دی ہوئی ہر چیز کو پورا کریں گی تو اس بک میں یہ تصویر شائع کی گئی ہے کہ ایک فیملی ہے اور اس خاندان کے اندر جو لڑکی اور ماں ہیں ماں اور بیٹی زمین پر بیٹھی ہیں اور باپ اور بیٹا اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کام صوفے یا چیرز پر بیٹھنا ہے جبکہ ماں اور بیٹی کا کام زمین پر بیٹھنا ہے کیونکہ عورت تو پاؤں کی جوتی ہے دیکھیں کتنا پرانا ہم یہاں پر ایک ہمارا عقیدہ اور ہمارا محاورہ اور ہماری جو ایک سوچ ہے اس کو ہم نے اس میں بھی شامل کر دیا کہ عورت نیچے ہی بیٹھے گی زمین پر بیٹھے گی اچھا جو ساتھ میں اتنی چھوٹی عمر کی بیٹی ہے اس کو بھی پورا پردہ کروایا ہوئے ہیں اس کا کام اس پر یہ فرض ہے اس پر یہ لاغو ہوتا ہے کہ اس کی بے شک جتنی بھی عمر ہو اس نے پورا پردہ کرنا ہے اور اس پردے کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ زمین پر بیٹھنا ہے جبکہ وہ دیکھے گی کہ اس کا باپ اور بھائی جو ہیں وہ اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور پھر آپ سوچئے کہ جب یہ سکولوں میں یہ تصویر یہ والی کتاب پڑھی جائے گی پڑھی جا رہی ہے اور پھر یہ والی تصویر جو اس سے کیا ثابت ہوگا ہم جو لڑکے سٹوڈنٹس ہیں ہم ان کے ذہن میں یہ بٹھائیں گے کہ جو لڑکا ہے اس کی بہن اور ماں کا یہی مقام ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر اور جو لڑکی پڑھے گی اس کی سوچی ہوگی کہ میرا اور میری ماں کا مقام وہ زمین ہے ہم نے یہاں پر بیٹھ کر رہنا ہے اور ہمارا ایسا رہن سہن ہوگا اور جو میرا بھائی اور باپ ہیں وہ ان کا مقام اوپر ہے اور وہ اوپری بیٹھیں گے یہ ہم آج کے معاشرے میں اس سوسائٹی میں دکھا رہے ہیں تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ آپ ذرا اس کو کمپیرزن ہم کر لیتے ہیں کہ دوسرے کنٹری سے جا کر تو ہم دیکھیں گے کہ آج سے دس سال کے بعد ہماری سوسائٹی جو ہے اس کے سٹوڈنٹس کی اور اس کے لوگوں کی سوچ کہاں پر ہوگی اور کتنے ڈیکٹس پیچھے ہوگی اور وہ لوگ کہاں پہ آگے جا چکے ہوں گے اس سائنٹیفک ایج میں بھی ہم یہ والی تصویریں اس طریقے سے شائع کر رہے ہیں جو آج سے پچاس سال پہلے یہ شائع تصویر یہ والا ایک رخ دکھایا جاتا ہو کہ ابھی بھی ایسا ہے کیا ہماری عام لائف سٹائل میں اس طرح ہوتا ہے میں یہ سوچ رہی تھی ہمارے عام لائف سٹائل میں ایسے ہی ہوتا ہے ہم اسی طرح کرتے ہیں کہ ماں اور بیٹی نیچے زمین پر بیٹھ کر آپ جس کو کہنے اس کے جواب میں لوگ کہیں گے کالین بچھا ہوئے نیچے تو جی چٹائی بچھی نیچے تو یہ بچھا ہوئے یہ بہت ہی فضول اس کے اوپر جو ہے نا وہ دیے جائیں گے آگے سے جوابات کوئی ان کا فائدہ نہیں تو یہ ہو کیا رہا بھئی نیا پاکستان میں تو نئی تصویر ہونی چاہیے تھی یہ تو بہت ہمیشہ سے چلتی چلی آ رہی ہیں علی تصویریں نئی پاکستان میں تو نئی تصویر ہونی چاہیے تھی جس میں دکھایا جاتا کہ سب کٹھے بیٹھ کے برابری کی سطح پر پڑھ رہے ہیں اگر وہ تو جو ماں اور بیٹی ہیں وہ بھی ان کے ساتھ سوفے اور چیئر پر بیٹھی ہوئی ہیں یا اگر بیٹھے ہیں تو سب کو نیچے بٹھا دیا جاتا کالین پر بیٹھ کے پوری فیملی پڑھی اس میں کیا حرج تھا وہ بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی میں اس کے خلاف نہیں ہوں آپ نیچے بیٹھ کر کیوں پڑھیں میں اس کے اس میں ہوں کہ آپ سمجھ گئے میں کیا کہہ رہی ہوں اچھا چلیں اب اس سے نکلتے ہیں آگے جہاں ہم نئے پاکستان کی بات کریں نئے نساب کی بات کریں نئے کتابوں کی بات کر رہے ہیں اور نئے اصولوں کی بات کر رہے ہیں شریعت لانے والے تو وہیں پر ہمیں کچھ بات کر لیتے ہیں کہ اس حکومت کی طرف سے بڑی ہی یہ تنقید کی جاتی تھی دوسری حکومتوں پر ہم نے دیکھا جی کان پک گئے ہمارے سن سن کے کہ جو یہ پچھلی حکومتیں تھیں پی ایم ایلین کی حکومت پیپلز پارٹی کی حکومت ان سب حکومتیں اپنے آپ کو ہمیشہ سے جتنے سال یہ حکومتوں میں رہیں انہوں نے اپنے آپ کو ہائلائٹ کرنے کے لیے اپنے کاموں کے لاکھوں کروڑوں روپے دے دے کے اس کو ہائلائٹ کیا اور اشتہار چھپوائے تو اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں اور دکھانا چاہتی ہوں کہ اس حکومت کے مطالعے ایک خبر جو سامنے اس وقت آئی ہے وہ یہ ہے کہ اخبار کے اندر چالیس صفوں کا فورٹی پیجز کا ایک سپلیمنٹ شائع ہوا ہے پبلش کیا گیا ہے اور اس فورٹی پیجز میں پنجاب حکومت کی تعریفوں سے بھرا ہوا ہے وہ کہ پنجاب حکومت نے کون کون سے کام کیے ہیں کون کون سے پروجیکس کیے ہیں کیا کیا جو ہیں وہ کیا جا رہا ہے آپ جانتے ہیں جب کسی نیوز پیپر میں کسی حکومت کے کوئی کاموں کی جو تشریح کی جاتی اچھا تو اس کے جواب میں میں دیکھ رہی تھی کہ یہ بھی کہا گیا کہ یہ نیوز پیپر کی طرف سے ایسا کیا گیا دنیا کا کوئی نیوز پیپر ہے کہ جو اپنے فائدے کے بغیر یا پیسے لیے بغیر ملینز کاسٹ کے بغیر یہ فورٹی پیجز کا یا تھرٹی سے فورٹی پیجز کا کوئی سپلیمنٹ جاری کرے گا کسی حکومت کے حق میں اگر تو اس نیوز پیپر کا مالک وزیراعظم ہوگا پھر تو وہ یہ ضرور کرے گا کہ میری حکومت ہے تو پلیز آپ جو ہے میرے خبار میں میری حکومت کے گنگا دیجئے تو کیا اس نیوز پیپر کا مالک ہمارے پرائم میسٹر ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ کیا ہے مطلب صاف ظاہر ہے کہ جو پہلے کہا جاتا رہا اب اس کے بالکل برخلاف ہو رہا ہے یعنی آپ جس بات پہ تنقید بنا کے دوسروں کو نکالا گیا ہے اب وہی بات جو ہے وہ ہم خود کر رہے ہیں یہ کتنی شرمناک بات ہے اور خاص طور پر یہ عوام کے لئے دیکھیں کوئی بھی اور چیز ہوتی تو میں کہتی چلیں ٹھیک ہے مرضی ہے جو لیکن صرف یہ بات نہیں ہے کہ آپ دوسروں پر تنقید کرتے ہیں نہیں تنقید یہ ہوتی تھی کہ پاکستان کے ٹیکس پیئر کی منی ہے پاکستان کے لوگوں کا پیسہ ہے اور پھر فضول خرچی میں پیسہ کیوں جا رہا ہے کیا یہ پیسہ کسی ایسی جگہ پر استعمال نہیں ہو سکتا تھا کہ جو لوگوں کے لئے فائدہ مند ہو جاتی اور جو آپ نے ٹی وی پر اپنی پوری کوریج کر دی لوگوں کو پتہ چل گئے آپ نے کیا کیا کچھ کیا تو پھر اگر ایسا ہی ضروری تھا ضروری تھا آپ نے بتانا فرض کیجئے یہ بھی آرگومنٹ کیا جاتا ہے کہ پھر حکومت کیسے بتائے کہ اس نے کون کون سے کام کی تو یہ تو آپ کا کام ہے کوئی ایسا نیا طریقہ نکالیے یا تو آپ پچھلی حکومتوں پر کنٹینر پر کھڑے ہو کہ ان کو برا بھلا نہ کہتے ان کو گالیانے ننکالتے اس بات پر ان کے خلاف جو ہیں وہ کیسز نہ بنائی جاتے کہ انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا اور پھر آ کے وہی سب کچھ اگر آپ خود بھی کر رہے ہیں تو ان میں اور آپ میں فرق کیا رہ گیا یہ بات ہے سوچنے کی کہ چالیس فورٹی پیجز کا سپلیمنٹ اگر کسی اخبار میں آج بھی آج کی حکومت میں بھی شائع ہوگا تو اس پہ اس لیے تنقید ہوگی کہ آپ ہی نے تو ہمیں بتایا ہے کہ یہ شائع نہیں ہونا چاہیے چلیں اجازت چاہتی ہوں آپ سے اور برکے سلوالے سب لوگ جینزوں پہ پابندی لگی تو میرا تو یہ خیال تھا میں نے پہلے کہا کہ صرف ان کو یہ بول دیں سب کو یہ بول دیں کہ جتنی بھی پورے پاکستان کی خواتین ہیں وہ برکہ پہن کے آیا کریں جہاں بھی انہوں نکلنا ہو وہ بہاں نکل رہی ہیں کہیں بھی آ جا رہی ہیں پھر یہ کہ وہ کپڑے خریبنے کا خرچہ ہی بچ جائے گا آپ نے جو بھی آپ نے گھر میں اپنی ڈریسنگ کی ہوئی تھی آپ کہیں بہاں نکلتے ہیں آپ نے اوپر شیٹل برکہ پہنا آپ نکل گئے آپ نے اپنی جاپ پر جانا ہے شیٹل برکہ پہن کے وہاں پہ سالہ دن مردوں کی آپ پر نظر بھی نہ پڑے آپ نے شیٹل برکہ پہنا کسی کو کیا پتا آپ نے کوئی اچھا سوٹ پہنا ہوئے برا سوٹ پہنا ہوئے بڑے ایکسپینسیو ڈریس پک پہنا ہوئے بہت ہی چیپ قسم کسی نے دیکھ نہیں ہے تو پتا کیا چلے گا تو میرا خال ہے حکومت اگر یہ اعلان کر دے تو سبسی بڑی بات کیا ہوگی بھلا لوگ جو تانے دیتے ہیں کہ ہتنی مہنگائی ہوگی ہم خرید نہیں پاتے تو پھر یہ بھی تانہ دینا بند کر دیں گے وہ اس کی بھی کوئی مسئلہ نہیں رہے گا وہ سب کچھ بھی ختم ہو جائے گا لوگ حکومت پہ تنقید ہی ختم ہو جائے گی یہی کرنا چاہیے فوری طور پر حکومت پاکستان میں خواتین کے لئے برکہ لاغو کر دیں میری طرف سے اجازت ہے آپ کو ملتے ہیں دوبارہ ٹیک کیا گوڈ بائے